اے سرزمین ہندوستان تیرے انجا نساروں جانبازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے سلام ہے سلام ہے جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بے مثال تاریخ لکھ دی گواہ ہے آج بھی کارگل کی وہ بلند چوٹیا جن کو تم نے اپنے لہو سے سیچ کر ترنگے کی آن پان اور شان کو روشن کر دیا سن انیس سو ننیان بے پڑوسی ملک پاکستان نے بغیر کسی آبھاس کے اپنے سینکوں کو ایلو سی پار کر بھارت کی سیما کے اندر بھیج دیا جنرل پرویز مشرف جنرل کا پلان سیدھا اور صاف تھا سردیوں کی چرم پر پرشکشت کمانڈوز کو جہادی جامعہ اڑھا کر بھارت کی سرحت کے پار بھیجنا وہاں پوسٹ اور بنکر پر قبضہ کر کے کشمیر اور لڈاک کو جوڑتی کڑی کو توڑنا دراس سیکٹر کی مشکو گھاٹی مارپولہ رش لائن کارگل کے آس پاس کاکسر، بٹالک سیکٹر، چور باتلا سیکٹر اور سیاچین کے دکشن میں ترتک پر پاکستانی فوج نے دھوکے سے اپنا قبضہ جمع لیا تھا لیفنن ساورب کالیا کی اگوائی میں نکلی پٹرولنگ پارٹی بڑے ارحس میں ڈنگ سے غائم ہو گئی تھی کچھ دنوں کے بعد ان کا کشت وکشت شو پاکستانی سینہ نے ہمیں سوپا جس نیردیتہ سے انہیں مارا گیا تھا پرشکشت پاکستانی فوجیوں کی ہی کچھ اشتہ تھی تدکالین پردھان منتری شریعت البحاری باچ بھی بڑوسی دیشوں کے ساتھ ست بھاونہ میں وشواس رکھتے تھے پر پاکستان کے اس چھک کر حملہ کرنے کی سازش سے وہ اتیانت شکت ہو تھے ہم شانت چاہتے ہیں یہ تو دنیا نے دیکھا اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ہم شانت کی رکشہ کے لیے اور اپنی شکتی کا بھی پردرشن کر سکتے ہیں لڑائی کے پرینام کے بارے میں بھی میرے من میں کوئی سندے رہی ہے ہماری وجہ نشجت ہے اور ہم وجہ ہی ہو کر دکھائیں گے انہوں نے دیش کی تینوں سیناؤں کو بغیر ایک پل گوائے دشمن کی کھولی کا جواب گولوں سے دینے کا آدیش سنائے تو بھارتی اس سینہ نے ترنت ایکشن لیتے ہوئے یدھ کا اعلان کر دیا چیف آب آرمی سٹاف چنڈر وی پی ملک کی نے ترتر میں لڑی گئی کارگل کی جنگ اپنے آپ میں سینک رن نہیں تھی اور ساس کا ایک ادا رن ہے آپریشن کا نام تھا آپریشن ویجے تھل سینہ دشمن کو خدیر رہی تھی اب آسمان سے آگ پرسانے کی پاری تھی وردمان ویو سینہ پرمک ونگ کمانڈر بی ایس دھنوہ کارگل یدھ کے دوران فائٹر سکوڈرن کے کمانڈنگ آفسر تھے سکوڈرن لیڈر اجائے اہوجہ کے نچکیتا اور سکوڈرن لیڈر رگنات نامبیار جیسے دلیل فائٹر پائلٹ بھی کارگل کے ہوای حملوں میں نائک کے طور پر اُبھرے نام دیا گیا آپریشن سفید ساغر اسی دوران بھارتی نو سینہ بھی سکریہ ہو اُٹھی وائس ایڈمنر مادویندر سنگھ کی اگواہی میں پوروی اور پشچمی بیڑے اکترت ہوئے اور ترنت اُتری عرب ساغر سے کراچی بندرگاہ کی گھیرہ بندی کر دی گئی بھارتی نو سینہ کے اس مشن کا نام تھا آپریشن تلوان اتحاس بدلنے جا رہا تھا بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم اور رکھ موڑ دیئے اُفانوں کے چٹڈانوں کو دھول بنایا ہے دشمن ہم کو نہ بھولے گا اُسے ایسا سبق سکھایا ہے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترد سیو کنال جوشی on the radio set and after the another mankar was captured my company's success کنالواز یہ دل مانگے مور اگر مجھے اپنے خون کو ثابت کرنے سے پہلے موت آگئی تو قسم سے میں موت کو ہی موت کی نیند سلا دوں گا کارگل کا یہ یدھ بھلے ہی اچھ ادھکاریوں کی وسترد پلاننگ اور رنمیت کے انصار لڑا گیا ہو لیکن اسے جیتنے والے اوست بیس سے پچیس سال کی عمر کے وہ نوجوان سینکی تھے جو شیروں کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑے یہ وہ بیٹے تھے جنہیں اپنی ماں کے آتما سمان کی چنتہ اپنی جان سے کہیں سیادہ تھی پورے وشو پتل پر بھارتی وجہ کا ڈنکہ بجھنے لگا آج ہمارا بھارت وشو میں ایک نئی شکتی بن کے اوہر رہا ہے کارگل کی یہ وجہ اس نئے بھارت کی نیو کا پتھر ہے کیونکہ اس یدھ میں بہی خون کی ہر ایک بوندنے ہمارے آج کو سیچائے وہی خون پریڑنا دیتا ہے بڑھو آنکے مت رکو پوری شکتی سہت نربہتہ سے ہر اسمبف پہاڑ اسی طرح جیتے ہو سینے میں جو بھارت بھومی کے پرتی پریم ہے وہ بھوم پرچولیت ہو جب سمپورن وشو کے شیر شکھر پر بھارت کا دھج پھیرائے گا تب میرے دیش واسیوں ہر دن ویجہ دیوست کہلائے گا مہ بھارتی کے لیے بلیدان دینے والوں کی آدمیں نرمیت راستریہ سمر سمارک انہیں سمرک دیش کے لیے جیون لگا دینے والے جندگی کھپا دینے والے جیئے بھی تو دیش کے لیے مرے تو بھی دیش کے لیے جیئے تو بھی ترنگے کے لیے مرے تو بھی ترنگا اوڑ کر کے ایسے ہر کسی کو میں آج نمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں آپ سے آوہن کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 بندے